اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جہ کے سٹیڈی مٹیریل میں سیف سکور جو ہے وہ کیا رہ سکتا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے دیکھو جیسا کہ کل آپ کا اگزام ہے پہلے میں ان سوڈرنس کے لیے بتاؤں گا جنہوں نے کچھ نہ کچھ پریپیر کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد باقی سوڈرنس کے لیے جن کو صرف تکا لگانا ہے تو آپ کا جو پیپر ہے وہ 180 مارکس کا ہوگا 180 کوسٹنز کا ہوگا تو جس میں آپ کو 60 فزیکس 60 کمیسٹری 60 بائیو سے ہوں گے ٹوٹل آپ کو 3 آور ملیں گے اب سمپلی آپ کو یہاں پر ٹوٹل جو ہیں 180 مارکس کے لیے 180 منٹس دیے جائیں گے مطلب ہر کوسٹن کو آپ صرف 1 منٹ ملے گا اب آپ کا یہاں پر 180 سے 180 اب سمپلی اگر ہم بات کریں ٹوٹل جیسا کہ 180 کوسٹنز ہوں گے 180 منٹس سمپلی ایک چیز ہوتی ہے آپ سبھی سوڈرنس کے لیے کہ آپ کوشش کرتے ہو کہ بائیو جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو ایزی لگتا ہے جیسا کہ عالموں سوڈرنس کو بائیو ایزی رہتا ہے تو جیسا بائیو 60 مارکس کا کوسٹن ہوگا 60 منٹس میں تو اس میں سے آپ کو یہ سسٹم ہوگا کہ 60 میں سے 40 کوسٹنز آپ کو اچھے سے آتے ہوں گے آپ وہ 40 کوسٹنز جو ہیں وہ ایزی 30 منٹس میں کر پاؤ گے کیونکہ وہ تو آپ کو آتے ہیں اچھے طریقے سے کسی کا اگر کمیسٹری یا فزکس بھی ایزی ہے تو وہ اس میں بھی ایسا کر سکتا ہے تو آپ نے 40 کوسٹنز کر دیئے 30 منٹس میں اب کیونکہ 20 کوسٹنز آپ کو ٹاف لگے وہ آپ نے کیے نہیں اب یہاں پر وہ آپ نے چھوڑ دیئے اب آپ کو کیا ہوا جیسا کہ آپ نے 40 ٹوٹل اٹیم کر دیئے 30 منٹس میں اب آپ کے پاس ہیں 150 منٹس اب آپ نے کرنے ہے 120 کوسٹنز 120 کوسٹنز میں بھی آپ کو کیا ہوگا کہ 20 کوسٹنز ایسے ہوں گے جو آپ کو آتے ہی نہیں ہوں گے تف ہوں گے آپ ان کو چھوڑ دو گے اب آپ کو کیا بچے گا ٹوٹل 150 منٹس جس میں آپ کو یہاں پر 100 کوسٹنز کرنے 40 آپ نے آرڈی کیے ہیں اب آپ کو 100 کرنے اب 150 منٹس ہیں اب آپ کو ایک منٹس سے زیادہ ٹائم مل گیا ہے کہ آپ ایک کوسٹنز کرو کیونکہ کمیسٹری اور فزکس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اب آپ یہاں پر کسی کوسٹنز میں ایک منٹ میں کر لوگے کسی کو آپ کو دو منٹ بھی لگ جائیں گے تو آپ ابریج اگر یہاں پر 150 جیسا کہ 100 کوسٹنز آپ کے پاس ہیں 150 منٹس میں آپ ان کو اب اچھے طریقے سے کر سکو گے اب اس میں یہ چیز آپ کے لئے بیسٹ رہے گی آپ ایسے ہی کرو گے پہلے ایزی ون پھر ایسے آپ کو ٹائم اچھا ملے گا نہیں تو آپ کیا کرو گے پہلے اگر تف والے آو گے آپ کو دو دو منٹ تین تین منٹ لگیں گے جب ایزی کی باری آئی گی آپ بولو کہ یہاں ٹائم کم ہے وہاں جو آپ کو ایزی ون پر سبجیکٹ ہوگا وہاں آپ کو پھر غلط ہو جائیں گے جب آپ OMR sheet پہ ڈالو گے اس لئے ایسا آپ نے یہاں پر criteria use کرنا ہے تاکہ آپ کی یہ سسٹم ہو سکے اب آپ میں سے جیسا کہ آپ اچھے سوٹ ڈنٹس ہو آپ اچھے پڑے لکھے سوٹ ڈنٹس ہو آپ کو کیا آتا ہے 180 کو جب آپ نے پیپر دیکھا 180 میں سے آپ کو 120 کوسٹن آتے ہیں 60 کوسٹن آپ کو نہیں آتے جب آپ پیپر دیکھو 180 میں سے 120 کوسٹن آتے ہیں 60 آپ کو نہیں آتے اب آپ کیا کرو دیکھو simply اگر آپ کو 120 آتے ہیں تو آپ ٹاپ پر ہو simply آپ ٹاپ پر ہو تو آپ نے 60 چھوڑ دینا ہے آپ ٹاپ پر ہو 120 آپ کے لئے best score ہے تو آپ 60 کو چھوڑ بھی سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اگر آپ کچھ ایسے سوٹ ڈنٹس ہو جیسا کہ 120 کوسٹن میں سے آپ کو یہاں پر صرف اور صرف 80 کوسٹن آتے ہیں 180 میں سے 80 آتے ہیں 100 آپ کو بلکل نہیں آتے اب اس 100 میں آپ نے کیا کرنا ہے simply trick use کرنی اس 100 میں سے آپ کو دھماگ میں یہ ضرور ہوگا کہ ان 100 میں سے 60 کوسٹن ایسے ہیں جن کا مجھے تھوڑا بہت کنسپٹ ہے 40 کوسٹن ایسے ہیں جن کا مجھے کچھ کنسپٹ نہیں ہے جن 40 کا آپ کو بلکل بھی کنسپٹ ہے 40 کو بلکل کٹ کر دو اب جن 60 کا تھوڑا بہت بھی کنسپٹ ہے آپ کو تو آپ نے کیا کرنا 60 کو اٹیمٹ کرنا ہے اب اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی کنسپٹ ہے آپ نے 60 کو اٹیمٹ کیا اب simply پتا ہے کیا ہوگا تکے میں جب ان کو آپ تکہ لگاؤ گے آپ کو 30 correct ہو جائیں گے 30 غلط ہو جائیں گے اب جو 30 غلط ہو جائیں گے اس کے آپ کو 7.5 مکس مائنس ہو جائیں گے جو 30 correct ہوں گے اس کے 30 ملیں گے اب 30 میں سے 7.5 آپ کو کیا ہو جائیں گے cut کر دیا جائے گا تو آپ کو بنیں گے 22.5 تو 80 کے ساتھ آپ کو 22.5 لگے گا تو آپ کا score 100 پلس ہو جائے گا کیونکہ 100 جو وہ safe score ہیں اب آپ کو کتنے مل چکے ہیں یہاں پر 122.5 تو یہ آپ کے لئے اچھا طریقہ اگر آپ 80 کو سن اگر آپ کو آتے ہیں یہ ہوا ان students کے لئے جن کو کچھ نہ کچھ آتا ہے اب میں آپ کو second بتاتا ہوں تکہ strategy تکہ strategy کیا رہے گی اب دیکھو تکہ strategy جن students کو اگر تھوڑا بودھ آتا ہے ان کے لئے تکہ strategy میں بھی ہاں پر بتانا چاہتا ہوں تکہ strategy میں آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ پورا paper دیکھو گے پورے paper میں آپ کو زیادہ تو نہیں بولوں گا صرف 30 question آئیں گے 180 میں سے صرف 30 question آتے ہیں اب یہاں پر بہت سوڈنس کو کیا ہوتا ہے جب 30 question اٹیمٹ کرتے ہیں پھر باقی پورا paper attempt کرتے ہیں پورا paper attempt کرنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کبھی کسی کو 10 marks ہوتے ہیں کسی کو negative میں ہوتے ہیں تو ایسے پورا paper attempt نہیں کرنا ہے ایسی گلتی نہیں کرنی ہے اب آپ کو 30 questions تو آتے ہیں تو یہ آپ کے 30 marks آپ کے side ہو چکے ہیں یہ آپ کی saving ہو چکے 30 marks کیے اب بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے ہاں جی 30 marks میرے ہوگے اب بعد میں آپ نے یہاں پر ایک اور trick use کرنی ہے اب جیسا کہ 30 تو ہوگے اب questions کتنے بچے total 150 30 آپ نے attempt کیے 150 بچے اب 150 کے 150 آپ نے attempt نہیں کرنے 150 میں سے آپ نے 100 attempt کرنے وہ والے 50 چھوڑ دینے جن کا آپ کو کوئی سپنے میں نہیں دیکھا تھا کوئی 50 questions ایسے ہوں گے جن کا آپ نے سپنے میں نہیں دیکھا تھا تو ان 50 والے questions کو بالکل delete کر دو اپنے دماغ سے نکال دو ان کو بولو ٹاٹا بائے بائے تو ان 50 کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا ہے اب بچے کتنے 100 questions وہ 100 questions کم سے کم ایسے ہوں گے کبھی نہ کبھی کلاس میں کبھی نہ کبھی آپ نے کبھی exam میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا ان کے بارے میں تھوڑا بہت بھی concept ہوگا آپ اگر دیکھو 100% میں سے 1% بھی اگر آپ کے پاس 100 questions میں concept ہے 50 questions میں نے آپ کو چھوڑ دیئے کہ آپ کو ان کا concept ہی نہیں ہے ان 100 questions کا آپ کو ذرا بھی concept ہے آپ ان کو تکہ لگاؤ اگر 30 آپ کے بنے ہوئے ہیں پھر آپ نے 100 کا تکہ لگانا ہے کیونکہ 30 تو کسی کے بھی بن جائیں گے easily آپ 100 کا تکہ لگانا ہے جب آپ 100 کا تکہ لگاؤگے تو سمجھو 50 correct ہیں 50 آپ کے غلط ہیں کیونکہ جب تکہ لگاؤگے تھوڑا بہت انڈرٹینڈنگ ہے ایسا ہوگا کہ 50 correct 50 غلط اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو زیادہ غلط ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے تو کبھی 60 بھی correct ہو سکتے ہیں 40 بھی غلط ہو سکتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چلو 50 correct ہیں 50 غلط ہیں اب 50 جو آپ کو correct ہیں آپ نے سمجھو 50 correct کیا آپ کو 50 marks مل گئے مفت کے اب جو 50 آپ کے غلط ہیں جو آپ نے ایسے ہی کیا تھے وہ آپ کو غلط ہوگے اب ان 50 غلط ہونے کی وجہ سے پتا کیا ہوگا تو آپ جیسا کہ negative mark 0.25 آپ کو 12.5 marks جو ہیں وہ cut ہو جائیں گے 12.5 marks آپ کو cut ہو جائیں گے تو 50 میں سے 12.5 نکال ہو تو بچا 37.5 37.5 marks بن گیا 50 صحیح تھے 50 غلط تھے ان کے بنے 37.5 30 آپ RD card کیا ہو 30 آپ کے پہلے بنے پلس آپ کو ہوگے 37.5 تو آپ کو total بن گئے ہیں 67.5 marks تو 67.5 marks کی وجہ سے آپ کا score اچھا ہو گیا آپ کو کو کوئی بھی کالیج گورمنٹ مل سکتی ہے 67.5 اب یہ ہے جو 100 والے سوڑنس ان کو best کالیج ملے گی آپ کو بھی ملے گی گورمنٹ کالیج تھوڑی ادھر ادھر کی کالیج ملے گی تو 67.5 اس طریقے سے آپ نے تکہ سٹیٹیجی یوز کرنی ہے اب جیسا کہ میں بولوں آپ کیا کریں اگر آپ نے 150 اٹیمٹ ہو جائیں گے 50 آپ کے کریکٹ 100 آپ کے یہاں پر غلط ہو جائیں گے 50 آپ کے کریکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کا جو سکور 25 مائنس ہو جائے گا تو یہاں آپ تھوڑا دھاؤن ہو جاؤگے ایسے سوڈن دھاؤن ہوتے ہیں جب وہ پورا اٹیمٹ کرنا ہے پیپر آپ نے پورا اٹیمٹ نہیں کرنا ہے آپ نے پہلے پورا ٹائم دینا ہے جو آپ کو آتے 30 آتے 40 آتے 20 آتے ان کو پورا ٹائم دو پھر اس کے بعد تکہ سٹیڈی ہو جن کا تھوڑا وہ بھی کنس ہے آپ کو لگا دو تو ایسے آپ کو کچھ سکور بن جائے گا 60 پلس سکور آپ کو تکہ سٹیڈی چاہیے 90 180 میں سے 90 دیکھو کتنا پھر بھی اچھا ہے 180 میں سے 90 اب یہاں پر بولوگی 180 میں سے 90 اب یہاں پر کیا ہوتے نیٹ جو بی ایسی نرسنگ کا پیپر دیتے سوٹ دنٹ اس میں سے جو ٹاپر ہوتے جن کا سکور ہوتا ہے 120 125 وہ بھی ہوتے مگر وہ سب کے سب نیٹ میں چلے جاتے ہیں وہ ان کا ریڈی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اگزام ریڈی نیٹ کا دی ہوتا ہے یہ چیک کرنے کے لئے پھر ان کا نیٹ میں ہو جاتا تو وہ سکور ہے باقی گورنمنٹ کالج کے وہ 90 سے 100 باقی جو گورنمنٹ کالج ہیں اس کے لئے 65 پلس فیلحال آپ رکھو یہ سکور اگر آپ کو کوئی بھی پرائیویٹ کالج چاہیے تو 35 پلس آپ رکھو سکور اگر آپ کوئی بھی پرائیویٹ کالج مل جائے گی اگر بھی کلک کر سکتے ہو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے اقزام میں جا کر کیسے گول کریں گے اپ او ایمر شیٹ پر اس ویڈیو کو باقی فیرز تک شیئر کرنا تا سب کی ہیلپ ہو سکے